آج بات کریں گے ہیلتھ انشورنس کی ہیلتھ انشورنس کیوں ضروری ہوتی ہے ہیلتھ انشورنس کہاں سے بنتی ہے اور پاکستان سے کون سے ڈرکومنٹس روکویرڈ ہیں جو ہم نے فائل میں لگانے ہوتے ہیں اور بیسی جانا ہوتا ہے ویڈیو پر جانے سے پہلے سب دوستوں سے کینڈلی ریکویسٹ ہیں کہ بائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ ٹی وی اور میں آپ کا اپنا دوست راجہ ہم آئی ہوں ہم ہیلت کرتا ہوں آپ فریسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کریمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہو گے دوستوں بات پر کس طرح سے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہ ڈرکومنٹس آپ نے پاکستان سے بنوا کر لگانے ہیں اور آپ کو وہ ڈرکومنٹس میں نے دکھائی بھی تھے پھر بھی میرے دوستوں کا میرے پیاروں کے بہت زیادہ سوال بہت زیادہ کامنٹس آئی ہوئے تھے پھر ویڈیو بنانی پا رہی ہے تو سب سے پہلے پاکستان سے جو آپ کو ریکوائیڈ پیپر ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرتا ہوں جب آپ اپنا کیس دیتے ہو کسی ایجنٹ یا ایجنسی کو آپ پولیو کارڈ اور پی سی سی پولیس کلیرنس سیٹ ٹیک لازمی دیتے ہو اپنے ڈرکومنٹس کے ساتھ ٹھیک ہے اب جب آپ کا ویزہ لگاتا ہے ویزے کے ورک پر متا جاتا ہے فروال آ جاتی ہے اگر تو ایجنٹ یا ایجنسیاں ہیں وہ آپ کے فائل تیار کر لے گی کوئی مسئلہ نہیں انہیں پتا ہے کون کون سے پیپر ہم نے لگانا ہے اگر آپ نے کسی دو سے ویزہ منگوایا ہے یا خود آن لین اپلائی کیا ہے تو انہیں کیا کرنا ہے انہیں کون سے پیپر یا ڈرکومنٹ چاہیے پہلے بھی بتایا ہے پھر بتا رہا ہوں پولیو کارڈ پی سی سی پولیس کلیرنس سٹیک لیکن ویلٹو یہ یاد رکھنا کہ چھے ماہ کا وہ ہوتا ہے جب آپ نے اپلائی کیا ہوگا تو ویزہ آتے آتے تقریب پانچ سے چھے ماہ لگ گئے ہوں گے پھر دوبارہ بنوائیں ساتھ اٹیج کریں آر ایف سی فیملی ریجٹریشن نادرہ سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ بنوائیں اچھی ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ مہرٹ ہو تو مہرج سٹیک کمپیوٹر آئیز وہ لگا لیں اگر ہلد انشورنس آپ نے بنوانی ہے وہ کسی بھی انشورنس کمپنی سے آپ بنوائ سکتے ہو جس پر آپ زیادہ ڈوٹ فول تھے کہ یہ ہم کہاں سے بنوائیں وہ آپ کسی بھی انشورنس کمپنی سے بنوائ سکتے ہو اگر آپ یہ کام نہیں خود کر سکتے تو پھر آپ کسی اچھے سے کنسلٹ سے رابطہ کریں اسے بولیں جی میرا ویزا آ گیا ہے یہ میرے پیپر ہے یہ میرا ورک پرمٹ ہے یہ اپروول لیٹر ہے یہ کنٹریکٹ ہے یہ ہے یہ جو بھی آپ کے پاس ہیں پیپر وہ سے دیں اور وہ آپ کو بولے گا یہ یہ پیپر آپ مجھے دو پھر بھی آپ نے خود وہ پیپر تیار کر کے دینے ہیں اس کنسلٹ نے آپ کو اسے صرف فیس لینے ہیں اور آپ کو وہ فائل تیار کر کے دینے ہیں لیکن وہ طریقہ کار آپ کو بتائے گا کہ آپ فلان دفتر جاؤ ہو یہ چیز بنواؤ فلان دفتر جاؤ یہ چیز بنواؤ ٹھیک ہے وہ بنواؤ کر آپ جب اسے تو ہوگے وہ آپ کی اچھی طریقے سے فائل بنائے گا آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ ہمیں آرہا ویزا ان پیپروں کی وجہ سے ان ریکومنٹس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا ذہن فریش رہے گا آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ ہمارا ریفیوز نہ ہو جائے ویزا اس لیے آپ کسی اچھے سی تنسلٹ سے رابطہ کر لیں اور اپنی فائل اس سے تیار کر لیں وہ بیس سے تیس ہزار پہ آپیس لے گا تو جب آپ وہ آٹھ سے دس لاکھ لگا سکتے ہو تو بیس سے تیس ہزار لگانے میں کیا مشکل ہے ایک آپ کا ڈوٹ چلا جائے گا دوسرا آپ کی ایک اچھی سی پروفائل بن جائے گی جو امبیس میں آپ ان پیو کے لیے ساتھ لے جانا لے جا کر اتمنان کے ساتھ ان پیو دیں اور انشاءاللہ ویزا لگ جائے گا یہ چھوٹی سی انفرمیشن دے آپ نے بھائی کو دے انجازت اللہ آپ